ڈیک ہو کوششن لکھو ہاں پہ اچھا لاسٹ کلاس جو تم کوششن کر رہے تو اس طرح کوششن کہیں ملا کیا تم لوگ لازٹ کلاس جو تم نے کوششن کیا تو لاسٹ والا تو اس طرح کوششن تمہیں ملا کیا کہیں پہ ڈینکریس کر رہا تھا some ڈینٹ لوین ڈینٹ 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 10 centimeter is floating in water a cube of site 10 centimeter density dear 0.5 gram per cc is floating in water kept in a cylindrical beaker kept in a cylindrical beaker of base area 1500 centimeter square when a mass m is kept on wooden block when a mass m is kept on the wooden block the level of water rises in the beaker by 2 mm find the mass m find the mass m अच्छा भी कितना पार्ट इसका लिक्विड के अंदर होगा की लेंद्ध गिवान है की नहीं किवान है क्यूब है और साइड की लेंद्ध वहां पर कितनी दिये 10 सेंटेमीटर और उसकी डेंस्टी दिवी है पॉइंट फाइफ ग्राम पर सीसी अच्छा लिक्विड आप वाटर रहके नहीं है के अब कि अब कि अब बता वाटर केस में क्या लिखवा था बटर्य केस में लिखवाया तकि जो अब ہوگا کیا نہیں ہوگا مجھے لکھایا تھا ہی لکھایا تھا کچھ اپنے تمہیں لوگ پوچھ رہا ہوں آتا ہے اس بلاک کا کتنا اگر وہ باڈی وارٹر میں ہے تو وہاں لکھایا تھا کہ اگر کوائنٹ فائیو ہے تو ففٹی پرسنٹ پوائنٹ سکس ہے تو سچٹی پرسنٹ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی جو پورشن اس کا بلاک کا لکھوڈ ڈکے اندر ہوگا وہ ابھی فائیو سینٹی میٹر ہوگا کی نہیں ہو کہاں آجھا ایریہ کتنا دیا ہوئے ہوا پر جو کنٹینر ہے اس کا ایریہ دیا ہوئے اور اس کا بیس ایریہ دیا ہے فیفٹین ہنڈرڈ اور وہاں پہ کیا لکھایا تھا وہاں پہ لکھایا تھا کہ اگر کنٹینر کا ایریہ دیا ہوئا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم یہاں پہ بلاک کو نیچے لے کے جائیں گے تو یہاں پہ لیکوڈ کا لیول بھی اوپر جائے گا ہی نہیں جائے گا یس سر یس سر چلو تو آپ کیا کرو گیا ہاں پہ پوششن میں اس کا ماس تو مان لو کپٹل ایم اب اس کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم ایک لوڈ کو لاکے پلیس کر رہے ہیں ڈائیگرام ڈرو کریں گا کی بلاک کا کچھ پورشن یہاں پہ گیا فردہ ڈرو کریں گا ڈرو کریں گا ڈرو کر مجھے اور بتاو لیکوڈ کا لیول کتنا رائس کیا یہاں پہ یہ جو دیا ہے یہ کتنا دیا چلو کیسے کرو گے کرو یا رسول ڈراؤ پر ایس میں جب ڈراؤ کیا ہوگا جب وہاں پہ بلاک کو ہم نے لاکھے پلیس لوڈ کو ہم نے لاکھے نہیں پلیس کیا تھا تو پہلی ایکویشن تو یہی تھی کی نہیں تھی ایم انٹو جی کس کے برابر تھا وہاں پہ وولم انسائیڈ ڈائیکوڈ ڈینسٹی آف لیکوڈ ڈینٹو جی بطال اینیشل ایکویشن یہی تھی کی نہیں تھی وہاں پہ ڈیس سر ڈیس سر اب کیا کرو گے وہاں پہ ڈیس گتا ہے ڈیس گتا ہے ڈیس گتا ہے ڈیس گتا ہے ڈائیگرام ڈراؤ کرو گے تو وہاں پہ کیا لکھو گے پھر سے اگر ڈائیگرام ڈراؤ کرو گے پہلے سے جو وولیم تھا ڈائیگرام ڈراؤ کریں گے تو ایکویشن کیا لکھیں گے ایکویشن ڈائیگرام ڈ sérieux ڈیہ ہم تو پورے 서 � Vedic ڈائی turn tant ڈائی ڈیہا ڈسان کئی غلط کر رہے ہیں جو اپنے کل مسٹیک کر رہے تھے ڈسان کئی غلط کر رہے ہوں ڈسان کئی غلط کر رہا ڈسان کئی برابر ہو گئے ڈسان کئی غلط کر رہے ہیں ڈسان کئی غلط کر رہا ہے ڈسان کئی غلط کر دیکھو ڈسان ککو ڈسان کئی غلط کر رہے ہو ڈسان زپس سکتے ہیں تو وہی تو کرنا ہے اتنا پورشن دیکھو بلوک کا اندر گیا کی نہیں گیا یہاں پہ اتنا پورشن انہوں نے مان لیا کہ بلوک کا فردر اندر جائے گا جتنا بلوک کا پارٹ فردر اندر جائے گا اتنے سی ڈیوٹ کا لیوڈ رائس رینی رائس کرے گا ڈیوٹ کتنا آئے گا ہاں پہ ایک ویٹ جب کرو گے پہلے وی کی ویلو کیلپیٹ کری نہیں کیلپیٹ کریں اچھا پہلے ایکویشن کیا لکھیں بعد میں ہم دیکھتے ہیں پہلے ایکویشن تم کیا لکھو کہاں پہ کتنا پارٹ اس کا لیکویڈ کے اندر فردر گیا ہے تو مجھے رہا پہلے ہونٹ Schrという ہینٹو ڈیوٹ 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 کا لیویڈ سبٹریٹ کر دی نا yes sir yes sir into کیا کر دیں 0.2 mm mm ہے تو convert کر دو اس کو سنٹی میٹر میں yes sir چیک کرو پہلے y کی ویلو کتنی آئی 2.8 کتنا رہا y کی ویلو 2.8 چیک کرو y کی ویلو y کی ویلو آگئی یہاں پہ 2.8 سنٹی میٹر اب کیا کرو گیا ہاں پہ وولیوم انسائیڈ نکل سکتے پورا وولیوم انسائیڈ کتنا ہمیں کوششن میں کیا کرنا کیا کرنا ہے م کی ویلو نا بل اب کیا کرو گیا سب وولیوم انسائیڈ نکل کے بوائن سے فورس نکل سکتے کرے رہا ہاں پہ اچھا یہ بھی کر سکتے نہیں کر سکتے کی پہلے سے جو بوائنسی فورس تھا وہ تو ویٹ کو بیلنس کر رہا تھا ہم ایسا کر دیں کہ فردر بوائنسی فورس کتنا بڑا وہی بتاؤ ایکسٹرہ ویٹ کے برابر ہوگا کنی ہوگا ڈیس سر ہم کیا کرتے ہیں یہ ایکویشن ہمیں کیا بتا رہی ہے یہ ایکویشن ہمیں بتا رہی ہے کہ جو بھی بلوک کا پہلے سے ویٹ تھا وہ تو انیشلی بوائنسی فورس کو بیلنس کر دے رہا تھا ہم یہ کیول چیک کرتے ہیں وہاں پہ انکریز ان بوائنسی فورس دیکھو ایسا کر سکتے ہیں کیا انکریز ان انکریز ان بوائنسی فورس کس کے برابر لگتے ہیں ایم انٹو جی کے برابر لگتے ہیں بتاؤ ایسا لکھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں اچھا بتاؤ انکریز ان بوائنسی کتنا بولو انکریز ان بوائنسی فورس اگر جاؤ گے تو وولیوم ان سائیڈ ڈا لیکوڈ کیا لکھو گے وائی پلس پوائنٹ ٹو تو ایم او کنورٹ کر دو سینٹی میٹر بتاؤ یہ کی نہیں انکریز ان بوائنسی فورس یسا بائی پلس ٹو اینٹو کیا کر دے ہنڈرین بتاؤ یہی وولیوم ان سائیڈ گیا کی نہیں گیا یہاں پہ وائی کون گیا وائی پلس پوائنٹ ٹو گیا تو انکریز ان بوائنسی فورس کیا ہو گیا وولیوم ان سائیڈ ڈا لیکوڈ ڈا لیکوڈ ڈا لیکوڈ ڈا جی کس کے برابر ایم انٹو جی کے برابر اب چیک کر لو یہاں سے ڈا لیکوڈ ڈا لیکوڈ ڈا لیکن ڈا لیکن کرتا ہے تو پوچھتا ہے کہ بلاک کو کمپلیٹلی لیکوڈ میں لانے کے لیے ور کتنا پر فورم کیا بلاک کا پورشن یہاں پہ ڈا لیکن ڈا لیکن ڈا لیکن ڈیومنشن دیا ڈا لیکن کے اندر ہے اب اس کو پریس کرتا ہے دھیرے سے اور دھیرے دھیرے پریس کر کے بلوک کو کمپلیٹل لپیڈ کے اندر لے کے آتا ہے پوچھتا ہے فائنڈ آؤٹ ڈا ورگ ڈا چیک کر کے دیکھنا بک میں پوششن اس طرح کا ہے کہ نہیں ہے ڈا اچھا ماندو اگر اس کیس میں پہلے سے بلوک کا کتنا پورشن لکڈ کے اندر تھا ڈا مجھے مان لو اگر کنٹینر کا سائز بہت لارج میں کیا بول رہا ہوں یہ سمجھ رہا ہوں مان لو ایک کنٹینر ہے کنٹینر کا سائز بہت لارج اگر یہ تمہارا لکڈ کا لیول تھا یہاں پہ بلوک کا کتنا پورشن لکڈ کے اندر ہے پہلے سے اب میں اگر تنسے بولتا ہوں کہ اس بلوک کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں فورس اپلائے کر رہے ہیں اور فورس کے تھو ہم بلوک کو سلولی کیا کر کے لیے کیا رہے ہیں اندر لے کے آ رہے ہیں اور سلولی اگر ہوگا تو وہاں کم کیا یوز کریں گے ورک انرڈی چھرم یوز کر لیں سر ایک سم مل گیا ہم جو ارس کو کر کے دیکھنا آتا ہے میں کیا آپ بول رہا ہوں کہ مان لو اگر کنٹینر ہے کنٹینر کا سائز بہت لارج اس کیس میں اگر تم بلوک کے اوپر فورس لگا رہے ہو اور دھیرے دھیرے بلوک کو اندر لے کے آ رہے ہو بلوک جب اندر آئے گا تو ڈائیگرام تمہارا کچھ اس طرح سے ہوگا کی نہیں ہوگا اس کو بڑھا دو جارہ بتاؤ ڈائیگرام فائنلی ایسا ہوگا بلوک کا ڈسکلیسمنٹ کتنا ہوا ڈائیگرام فائنلی اگر کوئی تم سے پوچھتا ہے بلوک کا ڈسکلیسمنٹ کتنا ہوا تو ہم بولیں گے بلوک کا ڈسکلیسمنٹ ڈائیگرام فائنلی اگر میں بلوک کو دھیرے دھیرے پریس کر رہا ہوں تو بلوک کو کتنا نیچے لے کے جائیں گے بلوک کو فردر فائنلی نیچے لے کے جانا پڑے تب جا کے یہ بلوک ہمارا کمپلیٹلی اس طرح سے لکوڈ کے اندر آئے گا لیکن میں بول رہا ہوں ایک کیس جو دیا ہوتا ہے بک میں سنگیز میں دیکھنا وہاں پہ کنٹینر کا ڈائیمنشن دیا ہوتا ہے اور بٹا کنٹینر کا اگر ڈائیمنشن دیا ہوتا ہے انیشلی یہ تُمہارا لیکوڈ کا لیول ہے اور یہ بلوک ہے یہاں پہ اور بلوک کا بھی کتنا پورشن لیکوڈ کے اندر ہے بلوک کا بھی فائیو سینٹی میٹر لیکوڈ کے اندر ہے اچھا بٹا پھر سے یہاں پہ ہم بلوک کے اوپر کیا کر رہا ہے لیکن یہاں پہ لیکوڈ کا لیول بھی کیا کر رہا ہے رائس کر رہا ہے تو کچھ ٹائم بار ڈائیگرام ایسا ہوگا بلوک کچھ نیچے جائے گا لیکن لیکوڈ کا لیول بھی کیا ہوگا رائس کر کے اوپر آ گیا ہو اب بتاؤ اس کیس میں بلوک جو فردر لیکوڈ کے اندر جائے گا اس کو ہمیں فائیو موف کرانا پڑا ہوگا کیا یہاں پہ جو ڈسکلیسمنٹ کا بتاؤ فائیو سے کم ہوگا کی نہیں ہوگا تو اس طرح کا question دیکھنا سنگیج میں کسی بک میں دیا ہوا ہے جہاں آپ پہ پوچھتا ہے work done کتنا ہوا اگر کوئی process slowly ہو رہا ہے اگر کوئی process slowly ہو رہا ہے تو ہم یہ بول سکتے نہیں بول سکتے ہیں کہ ہم جو force apply کر رہے ہوں گے وہ بتاؤ increase in buoyancy force کے برابر ہوگا کی نہیں ہوگا پہلے سے جو block کا weight تھا وہ پہلے سے buoyancy force کو balance کر رہا تھا اب جو extra buoyancy force بڑھے گا بتاؤ وہ ہی ہمارے force کے برابر ہوگا کی نہیں ہوگا تو یہاں پہ جہاں ہم equation لکھتے ہیں ہم کیا لکھتے ہیں ہم لکھتے ہیں کہ ہم لوگ جو force apply کر رہے ہیں f external وہ کس کے برابر ہے وہ ہے increase in buoyancy force کے برابر تو پہلے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ increase in buoyancy force f external نکالتے ہیں پھر وہاں پہ work done کا formula use کریں گے dw کیا ہوگا f dot dr اب بتاؤ دونوں ہی case میں f external vary کرے نہیں vary کرے گا اور force اگر vary کر رہا ہے تو totally اس کو وہاں پہ کیا کریں گے integrate بس difference یہاں پہ آئے گا کہ یہاں پہ جو integration کی limit ہوگی وہ 0 سے 5 جائے گی لیکن یہاں پہ block کا displacement 5 نہیں ہوگا یہاں پہ displacement 5 سے کیا ہوگا کم ہوگا تو چیک کرنا اگر اس طرح question ملتا ہے دیکھ رہا ہے question کیا yes sir ڈال دو group میں اس کو ہاں پہ جو question ہے اس کو solve کر کے دیکھنا وہاں لیکن جب بھی اس طرح question solve کریں ڈال دو میں logic use کرنا پڑتا ہے کہ جتنا portion block کا liquid کے اندر جائے گا اتنے سے ہی یہاں پہ buoyancy force کیا ہوگا رائزجو stopped ہی sect م jak جب amor اب ڈال 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 کیا وڈرہ کیوڈکل وڈن بلوک ہے سیڈ اتنا سیڈ بیر 30 سنتیمیٹرز فلواتنگ ریکٹینگلر تنگ پاسٹی فیلتھ واتر اور بیس ایرہ 45 بائی 60 کلکلیت در وڈن تو پیس دو بلوک سلوی سو دیکھو 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 ہی نہیں بس لوجک یہی ہوگا کہ یہاں پہ جو بلوک کا ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے وہ ایکچلی 5 نہیں ہوتا ہے 5 سے کم ہوتا ہے اس پرٹیکلر کیس میں تو وہاں پہ دیکھو گے ڈائیمنشن دیا ہوگا اس کے پوڈ ہم کیلکلیٹ کریں گے اسے گروپ میں ڈالے گروپ پہ نہیں آیا کونسے گروپ میں ڈالے گروپ میں ڈالا سر پی این ایم ٹی ون میں فوروڈ کروں میں نے بھیجا ہے اس کوشن ہو کر کے دیکھنا ہے میں کیونکہ کلیٹ کرنی جب بول رہاں دیکھو پہلے کیا بولو ہوگے تم ہمیں یہ بولنا ہے کہ پہلے سے جو بلوک کا ویٹ تھا وہ انیشیل بوائنسی فورس کو کیا کر رہا تھا بیلنس کر رہا تھا بتاؤ پہلے سے جو بوائنسی فورس ہے وہ بلوک کی ویٹ کو بیلنس کر رہا ہی نہیں بیلنس کر رہا ہے اب جیسی ہم یہاں پہ فورس لگائیں گے ایف ایکسٹرنل تو ہم کیا لکھیں گے ہم ایکویشن لکھیں گے ایم جی پلس وہاں پہ یہاں پہ لکھیں ہیں ایف بی انیشیل پلس انکریز ان بوائنسی فورس ایف بی انکریز تو پہلے سے جو بوائنسی فورس ہے وہ تو ایم جی کو بیلنس کر دیتا ہے تو ہم نے جو بھی فورس اپلائے کیا ہے وہ انکریز ان بوائنسی فورس کے برابر ہوتا ہے تو جو پوشن ہوتا ہے پوشن کو سول کرنے کا طریقہ یہی ہے کسی ٹائم پہ ہم کیلکلیٹ کریں گے انکریز ان بوائنسی فورس بوائنسی فورس ویریابل ہے ڈسپلیسمنٹ ڈاؤن ورڈ ہے تو سمال ایماؤنٹ کا ورگ ڈن کیلکلیٹ کریں گے اور ٹوٹل کیلی اس کو وہاں پہ کیا کریں گے انٹیگریٹ کریں گے کر کے دیکھ لوگیں دیکھ لوگیں اس کو آگے بڑھیں پھر یہ سم سالڈ کوششن ہے تو کر کے دیکھنا ہے وہاں پہ اتنا پھر دیکھو وہاں پہ جو نیکسٹ ہم لوگ ڈیفائن کرتے ہیں وہ کیا ڈیفائن کرتے ہیں کہ مان دو یہ ہمارا ایک کنٹینر ہے اور اس کنٹینر میں یہاں پہ ایک سلینڈر ہے اور یہ جو سلینڈر ہے یہ سلینڈر یہاں پہ لیکوڈ میں کیا کر رہا ہے فلوٹ کر رہا ہے تو جو بھی سلینڈر ہے سلینڈر کی ڈینسٹی رو بھی ہے اور رو بھی جو ہے وہ لیس دن رو ایل ہے اس سلینڈر کا ایری آف کرو سیکشن اے ہے اور مان لو اس سلینڈر کی ہائٹ ہے ایچ یہ جو بھی سلینڈر ہے سلینڈر کی ہائٹ ہے یہاں پہ ایچ اچھا سلینڈر کی دینسٹی اگر کم ہے تو سلنڈر یہاں پہ ویٹ کر رہا ہوگا اور جب divorce کر رہا ہوگا تو اس کا کیول کچھ اپورشن لوگوگڑ کے اندر ہوگا کہ یہاں پہ جو لوگوڈ کے اندر پہلے سے پوchnشن ہے وہ تمہارا یہاں پہ کیا ہے ان جی کے برابر بوائنسی فورس کتنا لکھو گے بوائنسی فورس لکھو گے اے سکوائر وائر انٹو ڈینسٹی آف لیکویڈ انٹو جی کس کے برابر ایم انٹو جی کے برابر ہو گیا یہ ہو گئی ایکویشن ون باتا فرسٹ ایکویشن ڈینسٹی لکھو گیا اچھا اب ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں یہ جو کنٹینر ہے نا کنٹینر کا سائز ہمیں بہت لارج پکڑنا ہے ڈیان رکھنا یہ جو کنٹینر ہے کنٹینر کا سائز یہاں پہ ہم لارج لے رہے اچھا کنٹینر کا سائز میں نے لارج بول دیا اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی ہم سلینڈر کو پریس کریں گے تو لیکویڈ کا لیول چینج ہوگا کیا لیکویڈ کا لیول ہمیشہ کیا رہے گا کونسٹینٹ رہے گا اب یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں جو بھی سلینڈر ہے اس کو ایکس سے پریس کر رہے ہیں ڈاؤن ورڈ تو جو بھی سلینڈر ہے سلینڈر کو یہاں پہ ہم نے ایکس پریس کیا ڈاؤن ورڈ اب بتاؤ سلینڈر کو اگر ہم نے ایکس پریس کیا ڈاؤن ورڈ تب ٹوٹل پارٹ لیکویڈ کے اندر کتنا پہنچ گیا بھائی پلس ایکس بھائی پلس ایکس بتاؤ کیا چیز بڑھ گئی بھائی پلس ایکس اگر یہاں پہ اب ہم بلوک کاف فری ڈائیگرام ڈگرآ کریں بھائی پلس اگر فورڈ شو کھو کرو گے یہاں پہ ہم جنگے میں انٹو جی لیکن جو بوائنسی فورس رہے گا اس کو لکھو ایف ڈیش بی اور دھانا ایف ڈیش بی ایم جی سے کیا ہے جیادہ ہے اور ایف ڈیش بی اگر جیادہ ہوگا تو ریزلٹنٹ فورس کہاں پہ ہوگا اوپر اگر ایف ڈیش بی جیادہ ہوگا تو ریزلٹنٹ فورس وہاں پہ اوپر کی ہو رہے گا اب بتاؤ فاسٹ کنڈیشن سیٹسفائی ہو رہی ہے کہ جو بھی ڈیش بی ریزلٹنٹ فورس ہے وہ ڈسپلیسمنٹ کے اوپوزٹ ہے اب اگر ہم نے یہ پروف کر دیا کہ ڈسپلیسمنٹ فورس ڈسپلیسمنٹ کے اوپوزٹ ہے ساتھ میں ڈسپلیسمنٹ کے لینئر پور پر ڈپینڈ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ موشن وہاں پہ کیا ہو گیا تو ابھی تک بوائنسی فورس ایم جی کو بیلنس کر رہا تھا لیکن جیسی ہم بلوک کو نیچے کی اور پریس کریں گے تو بوائنسی فورس بڑھ جائے گا اور اب جو ریزلٹنٹ فورس ہوگا ریزلٹنٹ فورس کی ہم ایکویشن لکھیں گے وہاں پہ ایس ڈیش بی مائنس کتنا ایم انٹو جی اب باتا بوائنسی فورس کیا لکھو گے تو بوائنسی فورس لکھو گے وولیم انسائیڈ ڈا لیکویڈ اے انٹو ایکس پلس وائنٹو ڈینسٹی آف لیکویڈ انٹو جی مائنس ایم انٹو جی کے برابر اب بتاؤ اس کو اگر ہم سیمپلی فائے کریں تو ریزلٹ ہو جائے گا ای انٹو ایکس روائل انٹو جی پلس ہو جائے گا اے انٹو وائے روائل انٹو جی مائنس ایم انٹو جی بتاؤ ایم جی کی جگہ اچھا اے سکوائر نہیں ہے اے ہوگا اے انٹو وائے تو بتاؤ اے وائے روائل جی کی جگہ ایم جی پٹ کرو گے تو یہ والی ٹرم اور یہ والی ٹرم کینسل ہوت ہوگی نہیں اب بتاؤ ریزلٹینٹ فورس کی ایکویشن کیا نکل کے آگئے ریزلٹینٹ فورس کی ایکویشن نکل کے آگئی اے انٹو روائل انٹو جی ساتھ میں آگیا ایکس فورس اور ڈسپلیسمنٹ اوپوزیٹ ہے سائن اپنی طرف سے لگا دو نیگیٹیو فورس جپینٹ کر گیا ڈسپلیسمنٹ کے لینئر پاور پہ تو یہاں سے ہم بولیں گے کی بارڈی کا موشن سیمپل ہارمونک ہے لیکن ایسا ہم تبھی بول پائیں گے نا جب لیکویڈ یہ کیلکلیشن جو ہم نے کیا کب کیا ہے جب لیکویڈ کا لیول کانسٹنٹ ایسا نہیں کہ لیکویڈ کا لیول بھی اوپر جا رہا ہے لیکویڈ کا لیول اوپر جائے گا تو پھر لیکویڈ کا لیول بھی کیا کرے گا اس طرح سے آسلیٹ کریں اب بتاؤ کمپیر کرو گے سٹینڈرڈ ایکویشن سے سٹینڈرڈ ایکویشن کیا تھی سیمپل ہارمونک موشن کی ایف آر ایکوز ٹو تھا مائنس کے ڈیش انٹو ایکس اب بتاؤ کے وہاں پہ ایس چیم کانسٹنٹ تھا کے کو ہم لکھتے تھے ایم اومیگا اسپائر اور کے کی ویلو یہاں پہ کیا ہے اے انٹو رویل انٹو جی اب چیک کر لو یہاں سے ٹائم پیریڈ کتنا نکل کیا رہا ہے جو بھی اومیگا ہماری اینگلر فریکوینسی آئے گی وہ ہو جائے گی وہاں پہ کتنی اے رویل جی اپ آن ہوگا کیا ایم اور ماس کو کیا لکھو گے ماس کو لکھو گے وہاں پہ سلینڈر کی ڈینسٹی انٹو وولیو تو اے سے اے کینسل آؤٹ ہوگا ریزلٹ ہو جائے گا وہاں پہ رویل انٹو جی اپ آن ہو گیا وہاں پہ رو بھی انٹو ایچ اومیگا کو لکھو وہاں پہ ٹو پائے بائی ٹی تو چیک کر لو یہاں سے ٹائم پیریڈ ٹک دیکھو اتنا سوانج میں آیا کی نہیں سوانج میں اتنا اور کچھ پسچن دیکھو گے نا کچھ بکس میں دیا رہا تھا چینج کر دیتا ہے کیا کر دیتا ہے اوپر سے ایک سپرنگ بھی لگا دے دیتا ہے کیا چینج جائے گا تو وہاں پہ جب سلینڈر ایکس سے نیچے جائے گا تو ساتھ نے سپرنگ فورس بھی انکریس کر جائے گا ہے کی نہیں لیکن جب پسچن کو کیلکلیٹ کرو گے نا تو جو ایم جی رہے گا وہ پہلے سے سپرنگ کے الانگیشن کو بائنسی فورس کو بیلنس کر رہا ہوگا اچھا ایک طرح تم دیکھو یہاں پہ ریزلٹنٹ فورس کیا ہے یہ بتاؤ ریزلٹنٹ جو فورس نکل کے آیا ہے وہ یہی نکل کے آیا ہے کہ نہیں نکل کے ہے اے انٹو روائل انٹو جی انٹو ایکس تو بتاؤ یہ ایک طرح سے انکریس ان بائنسی فورس ہے کی نہیں ہے بھائی پہلے سے دیکھو اس کو question کو solve کرنے طریقہ کیا ہے پہلے سے جو بائنسی فورس تھا وہ ایم جی کو بیلنس کرتے ہوئے چلتا ہے پہلے سے جو بائنسی فورس ہے وہ ایم جی کو بیلنس کر رہا ہے تو والی term ہمیشہ کیا ہوتی ہے cancel out ہو جاتی ہے تو ہم question میں کیوال یہ دیکھتے ہیں کی بائنسی فورس کتنے سے بڑھا جو بائنسی فورس ایکسٹرہ بڑھے گا اسی کے قارنڈ یہ سلینڈر وہاں پہ کیا کرے گا ایسچر موشن پر فورم کرے گا باتا اگر یہاں پہ سپرنگ لگی ہو تو کیا فرق آتا سپرنگ فورس بھی آتا ساتھ نمت کے انٹو ایکس اور ایڈ کر دیتے ہیں یہاں پہ اس ایکویشن میں ہیں ہم ساتھ میں یہاں پہ ایڈ کر دیتے کے انٹو ایکس ہے کی نہیں بھائی یہاں پہ جو ریسٹورنگ فورس بنتا اور کس کے قررنڈ بانتا ایک تو بانتا ہے انکریز ان بوائنسی فورس کے قررنڈ پلس انکریز ان سپرنگ فورس کے قررنڈ تو چیک کرنا کچھ بک میں اس طرح کوششن دیئے رہتے ہیں جہاں سپرنگ بھی لگا دے گا انیشلی سپرنگ کا الانگیشن پوچھتا ہے پھر وہ اس پور ڈسپلیس کراتا ہے پوچھتا ہے ٹائم پیریڈ کتنا ہے اور اس طرح کوششن آ چکا ہے ایٹ میں کٹانس کو آگ پھر دیکھو اب نیکس کوششن میں ہم کیا کر رہے ہیں یہ کنٹینر اور مان لو کنٹینر کے بوٹم میں یہاں کہیں ایک روڈ ہے اور یہ اور یہ روڈ اپنے اس پوائنٹ کے اب آؤٹ ہنج جائے یہ یہ روڈ یہاں پہ ہنج جائے اور روڈ ہماری کمپلیٹلی انسائیڈ ڈا لکوڈ ہے روڈ اچھا اب اگر روڈ کی ڈینسٹی کم ہے تو روڈ کی ڈینڈنسی ہمیشہ ڈینسٹ 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 ہم اگر ڈینسٹ 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 روڈ پہ ڈینسٹ کیا کرنا ہے کلکلیٹ کرنا ہے کہ اس روڈ کو اگر سمال اینگل سے ڈسپلیس کر رہے ہیں تو کلکلیٹ کرو اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہوگا اگر یہاں پہ ہم روڈ کو سمال اینگل سے ڈسپلیس کر رہے ہیں تو بتانا ہے اس کیس میں ہے کہ ٹائم پیریڈ کیا ہوگا اب یہاں پہ کرو یہ کیا ہے یہاں پہ ڈائیگرام ڈراؤ کرنا پڑا ہے تو یہ ہو گئی روڈ اور روڈ اس پوائنٹ کے ڈسپلیس باتا روڈ پہ فورسز ہم کون کون سے شو کریں گے ایک طرح شو کریں گے ہنچ کی نارمل وہ کہاں ہوگی ہوگا ڈسپلی، میچ p جس دوسرا messy ڈسپلیس 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 ڈائیگرام میں ڈسپلی ڈسپلیس بوائنسی فورس آئے گا تو یہاں پہ شو کرو گے ایسا ہنچ کی نارمل نیچے ہوگی ہنچ کی نارمل نیچے کی اور ہوگی کیا رہی ہے نو سر بوڈی روٹیٹ کر رہی ہوگی بھائی دیکھو یہ روڈ اگر اس پوزشن میں ریس ہوتی تب تو نارمل کیا ہوتی بھائی ایکس اس کے لانگ ہوتی لیکن اب نارمل کہاں ہونی چاہیے بھائی ویسے اگر کسی ٹائم پہ دیکھیں گے تو ایسلوریشن کون کون سے پاسبل ہیں یہاں پہ بھائی ایسی اور ایٹی پاسبل ہے کی نہیں پاسبل ہے یہاں پہ بھائی یہ روڈ روٹیٹ کر رہی ہے نا تو کسی انسٹینٹ پہ ہم نے وہ پوزشن کنسٹر کری ہے جب یہ روڈ کیا ہوگی اگر مان لو روڈ کو ہم نے ٹیٹا اینگل سے ڈسپلیس کیا ہے روڈ کا ڈسپلیسمنٹ جرور وہاں پہ کیا ہے لیکن کون سا فورس زیادہ ہے بتا ہو جارہاں پہ ایف بی ایم جی ایف بی ایف بھی زیادہ ہوگا کی نہیں زیادہ ہوگا بے کیونکہ بوائنسی فورس کلکلیٹ کرنے جاؤ گے تو بوائنسی فورس کیا ہوگا وولیم انسائیڈ ڈا لیکوڈ ڈینسٹی آف لیکوڈ انٹو جی ایم انٹو جی کی بات کریں گے تو ماس کو کیا لیکھیں گے ماس کو لیکھیں گے بلاؤک کی ڈینسٹی ڈینٹو وولیم انٹو جی چیک کرو اگر میں ایم جی اور ایف بی کو اگر کمپیر کروں گا تو ایف بھی زیادہ ہوگا کی نہیں زیادہ ہوگا ڈینسٹی کا ڈینسٹی کا ڈینسٹی یہاں ھ قوٹ ھاسکر انٹی بھنی ہیں ہیں امج کیسا روٹیٹ کروائے گا ہے نسبت لوگ آئے گا اور ایہ بھی اگر جادہ ہے تو تو نیٹ اٹھا فرانarah دونوں کے لیے پرپینڈکلر ڈسچنس یہی ہوگا بتا دونوں کے لیے ایکس پرپینڈکلر ڈسچنس ہے کی نہیں ہے اس پوائنٹ کے اب آؤٹ اس کیس میں جہاں ہم فری بوائی ڈائیگرام ڈراؤ کر رہے ہیں تو روڈ اس ٹائم پہ روٹیٹ کر رہی ہیں اب بتا روڈ اگر روٹیٹ کرے گی تو سینٹر آف ماس کے دو ایسلریشن ڈسچنل موشن جب بھی ہوتا ہے تو ڈو پارٹ میں ریزول کرتے تھے ایک ہم ڈسول کرتے تھے ایسی کے علام اور دوسرا ڈسول کرتے تھے ایٹی کے علام اگر یاد ہی نہیں یاد روٹیٹشنل موشن ہم ہمیں یہاں پہ ہمیں یہاں پہ نورمل تو کیلکولیٹ کرنی نہیں نورمل کا ڈیریکشن کچھ بھی رہے نورمل کا ڈیریکشن اس کیس میں کچھ بھی رہے بتاؤ نورمل کا اس پوائنٹ کے ایباؤ ٹارک تو ہمیشہ کیا ہوگا ڈیرو ہمیں نورمل کے ڈیریکشن سے کوئی مطلب نہیں اگر نورمل کا ڈیریکشن کیلکولیٹ کرنا تو ہم کیلکولیٹ کر سکتے تھے لیکن اس کیس میں ہمیں اومیگا کیلکولیٹ کرنا پڑتا الفہ بھی ضرورت پڑتی ہوں تو ہمیں بھی نورمل کا ڈیریکشن سے مطلب نہیں ہمیں ٹارک سے مطلب ہے اب بتاؤ جو بھی ٹارک آئے گا resultant وہ یہی آئے گا کی نہیں آئے گا fb into x minus mg into x اور x کو اگر ریلیٹ کرنے جاؤ گے تو ریلیشن ہوگا سائن تھیٹا سائن تھیٹا ہو جائے گا x upon l by 2 اب جو resultant torque آئے گا بتاؤ fb کی جگہ کیا پٹ کر دیا fb کی جگہ پٹ کر دیا وہاں پہ a into l rho lg minus mg کی جگہ پٹ کر دیا رو بھی into a l into g اور جو x رہے گا x کی جگہ لگ دو l by 2 سائن تھیٹا اینگل اگر small ہے تو سائن تھیٹا وہاں پہ کیا بن جاتا تھا تھیٹا بن جاتا تھا بتاؤ ٹارک اور ٹیٹا اپوزٹ ہے کی نہیں ہے تو سائن اپنی طرف سے کیا لگا دو نیگیٹیو ٹارک ڈیپینڈ کر گیا ٹیٹا پہ تو یہاں سے موشن ہو گیا اینگلر ایس چین اب بتاؤ کمپیر کرنے جاؤ گے تو k ڈیش کونسٹینٹ کس کے برابر آئے گا بتاؤ کیا چیز بہار نکال لیں a g اور یہ ہو جائے گا l اسکوائر بائی 2 بریکٹ میں کیا جائے گا رو l minus رو بی چیک کرو یہ بن رہا ہے بہت چیک کرو کچھ ٹرم کینسل آؤٹ ہو جائے گی کینسل آؤٹ ہو جائے گی ایک یل کینسل آؤٹ ہوگا رو بھی سے ڈیوائیڈ کرو اومیگا نکالو اومیگا سے ہمیں ٹائم پیلٹ ٹی مل جائے گا اور یہ آئیٹ کا کوششن ہے سبجیکٹیو میں آیا ہے تا بہت پہلے ملتا ہے اگر کوششن چیک ہے تو ہوگا شاید ایٹی ایٹی فور ایٹی ایٹ کا ہے ڈیوائیڈ کے پہلے کئی کوششن ڈیوائیڈ سیگمنٹ میں ہے کوششن ڈیوائیڈ کے بات ڈیوائیڈ سی ایس میں اس میں ڈیوائیڈ سی ایس میں اس میں ڈیوائیڈ کے بات ڈی دوں ڈیوائیڈ کے بات کا ایک یوٹیوب ہے اور یہ جو یوٹیوب ہے نا اس میں ہم نے فیل کیا ہے लिक्विड और हमें यह मालुम है कि लिक्विड अगर रेस्ट में है तो इनिशली दोनों लिम में लिक्विड कॉलम की हाइट क्या रहती है सेम रहती है तो यह जो हाइट रहेगी यह हाइट मान लो एच और इसका जो एरिया ओफ क्रॉस सेक्षन है ना वो दोनों साइट का सेम है तो इस साइड का भी वहाँ पर क्या है अब क्या करो कभी ऐसा देखा ही नहीं देखा है कि मान लो जो यूट्यूब है यूट्यूब में लिक्विड मेरे रेस्ट में अब किसी भी एक साइट से वहाँ पर लिक्विड को तुम प्रेस करो तो क्या हो मान लो अगर मैंने यहां पर लिक्विड को वाई नीचे प्रेस किया تو بتاؤ یہاں پہ اگر لیکوڈ یہاں کہیں آگیا اس لیول تو یہاں پہ لیکوڈ بائی سے اوپر جائے گا کی نہیں جائے گا یعنی اب جو لیکوڈ کا لیول رہے گا وہ ہمارا یہاں سے آ رہا ہوگا دیکھو اتنا بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے یہ لیکوڈ کا لیول اچھا یہاں پہ لیکوڈ کو اگر پریس کر کے چھوڑ دیں اس کو سمال ایماؤنٹ سے کرنا ہے یہ سب سمال ایماؤنٹ کے لیے بات کر رہے ہیں وہاں پہ اب بتاؤ یہاں پہ اگر اس کو ہم سمال ایماؤنٹ سے پریس کرتے ہیں وائی نیچے کی ہو تو یہاں پہ بھی لیکوڈ کا لیول وائی اوپر چلا جاتا ہے اور بتاؤ جیسی ہم پریس کر کے چھوڑیں گے لیکوڈ نہیں پہ رکھ جاتا ہے کیا یہ جو لیکوڈ رہتا ہے اب اس یوٹیوب میں اس طرح سے کیا کرتا ہے اس لیٹ کرتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کیا کرنا کرنا ہے اس کا ٹائم تو اگر یہ لیکوڈ آسلیٹ کر رہا ہے اگر یہ لیکوڈ آسلیٹ کر رہا ہے تو بتانا ہے کہ یہاں پہ ٹائم پیریڈ کتنا اب بتاؤ کیسے کلپلیٹ کرو گے ٹائم پیریڈ یہاں پہ سر لیفٹ این سیڈ کا پریچر نکلیں گے سب پریچر نکلیں گے اور اس سے فورس نکلیں گے ریزولٹن دیکھو بیسے کیا ہوتا تھا بیسے تمہیں آدھے اس لیول پہ اگر دیکھو گے تو پریشر سیم نہیں یہاں پہ اگر جاؤ گے نا اس لیول پہ اس لیول پہ پریشر سیم نہیں بتاؤ لیفٹ ہینڈ سائٹ سے کتنا پریشر آ رہا ہوگا جب چھوڑیں گے یہاں پہ جو پی آئے گا وہ آئے گا پی ناٹ پلس رویل اینٹو جی اینٹو ایچ کا مطلق تو بھائے ہوگا کہ نہیں ہوگا یہاں پہ جو فورس بنے گا وہ بنے گا تی اینٹو اے ہم لوگ کیا بولتے تھے لیکویڈ اگر ریس میں ہے اور سیم لیول پہ اگر کوئنٹس لیتے تو وہاں پریشر سیم رہتا ہے لیکن یہاں پریشر تمہارا کیا ہوگا الگ الگ ہوگا بتاؤ اتنا کلیر ہے ٹلیر ہوا ہوتا ہے بھائی ٹوٹل ہائٹ ٹوبہ ہے کی نہیں ہے یہاں پہ یہ ہائٹ وائے اور یہ ہائٹ بھی کتنی یس وائے دیکھو ہے کی نہیں اتنا تو اب بتاؤ یہاں پہ کس سائیڈ فورس زیادہ بنے گا بھائی لیف لیم میں فورس زیادہ بن رہا ہے کی رائٹ لیم میں فورس زیادہ بن رہا ہے بھائی 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 اس لیول پریشر سیم نہیں تو یہاں پہ تاؤ ریزلٹینٹ فورس اوپر کی اور بن گیا کی نہیں بن گیا بھائی بھائی اچھا اب اگر کوئی پوچھتا ہے کہ ریزلٹینٹ فورس کتنا بن رہا ہے ہم بولیں گے ریزلٹینٹ فورس بن رہا ہے پی انٹو اے مائنس پی نوٹ انٹو اے اب بتاؤ پی کی ویلیو پٹ کر دے بتاؤ پی کی ویلیو اگر پٹ کروگے تو ریزلٹ آ جائے گا پی نوٹ لس روال انٹو جی انٹو ٹو آئے انٹو اے مائنس پی نوٹ انٹو اے بتاؤ پی نوٹ اے پی نوٹ اے کینسل آؤٹ ہوگا اور جو بھی ریزلٹینٹ فورس نکل کے آتا ہے وہ آتا ہے ٹو روال اے انٹو جی انٹو وائے بتاؤ یہ ریزلٹینٹ فورس بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ٹو روال جی انٹو اے انٹو وائے بتاؤ فورس اور ڈسپلیسمنٹ اوپوزٹ ہیں تو سائن لگا دو نیگیٹیو فورس جپینٹ کر گیا ہے ڈسپلیسمنٹ کے لینئر پور پہ تو یہاں سے ہم بولیں گے کہ جو لیکوڈ ہے اس کا موشن اگین یہاں پہ کیا ہے ایس چن اچھا آپ کمپیر کرو گے تو کی ڈیش کانسٹینٹ کتنا نکل کے آئے جو کی ڈیش کانسٹینٹ نکل کے آئے گا وہ آئے گا ٹو روال انٹو اے انٹو جی اس کی ڈیش کانسٹینٹ کو ہم لکھیں گے ایم انٹو اومیگا اسکوائر کے برابر اگر ایم کیا ہے ایم وہاں پہ پورے لیکوڈ کا ماس ہے بھائی پورا لیکوڈ اب یہاں پہ اوسٹلیٹ کرے گا ایم وہاں پہ پورے لیکوڈ کا ماس لیں جو بھی اومیگا آ رہا ہے اومیگا آ گیا ٹو رو ایل انٹو اے انٹو جی اپ آن ایم اومیگا کو لکھو وہاں پہ ٹو پائے بائی ٹی تو یہاں سے ہمیں مل جائے گا ٹائم ہم نے ہم نے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے ہوریزونٹل لیول پہ پوائنٹس ہی ہیں اور وہاں پہ ہم نے پریشور ڈیفرنس دیکھا ہے پریشور ڈیفرنس کے قارن ریزولٹنٹ فورس اوپر آ جائے گا اور وہاں سے ہم پروف کر دیں گے کہ موشن یہاں پہ کیا ہو گیا بتا اتنا ہمیں رکھ کریں اس کو اپنا ڈیس ہاں سر اب دکھو یہاں سب ایک جنرل ریزولٹ نکالتے ہیں جنرل ریزولٹ کیا نکال رہے ہیں اس طرح سے ٹیوب لو جائے ڈیس 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 اس کا ایری آف کروس سیکشن مان لو جڑھا اے اور اس کا بھی ایری آف کروس سیکشن مان لو وہاں پہ اے اب لیکوڈ کو وہاں پہ سمال ایماؤنٹ سے کیا کرو ڈسپلیس کرو تو مان لو یہاں پہ ہم نے لیکوڈ کو ڈسپلیس کیا تو اب لیکوڈ کا لیول یہاں سے سٹارٹ ہوگا کہ نہیں سٹارٹ ہوا چاہے آپ کیا موسیقی اگر میں نے اس کو وائے سے یہاں پہ ڈسکلیس کیا ہے تو اس سائیڈ لیکوڈڈ کا لیول کیا ہوگا بائی سے انکریز بائی سے اوپر جائے گا ہی نہیں جائے گا یہ ساں بھائی یہاں پہ ہم وولم کو ایکوئیٹ کریں گے جتنے ایسا وولم یہاں پہ کم ہوا اتنے سا ہی وولم وہاں پہ بڑھ گیا تو چیک کرو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ نہیں پہنچ گیا وہاں لیما یہاں اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں آپ ایک لائن کھچھتے ہیں باتا یہ دونوں پوائنٹ سیم لیول پہ ہے کی نہیں اب یہ دونوں پوائنٹ سیم لیول پہ ہے کی نہیں ہے اب بتاؤ یہاں پہ اگر یہ دونوں پوائنٹ سیم لیول پہ ہیں تو ان دونوں پوائنٹ پہ پریشر سیم ہے کیا اور یہاں پہ پریشر الگ الگ ہے کی نہیں اچھا آپ لیفٹ سائیڈ کتنا آ رہا ہے پریشر پی نوٹ ہے کی نہیں دیکھو گئے تو اس پوائنٹ پہ جو فورس بنے گا وہ چیک کرو پی نوٹ انٹو اے بنے گا کی نہیں بنے گا اچھا آپ بتاؤ یہاں پہ پریشر پی نوٹ آئے گا کیا یہاں تو پریشر آئے گا کتنا پی آئے گا کی نہیں آئے گا اب بتاؤ کس سائیڈ کا پریشر زیادہ ہے لیفٹ سائیڈ کا پریشر زیادہ ہے یا رائٹ سائیڈ کا پریشر زیادہ ہے لیفٹ سائیڈ کا تو بتاؤ پریشر ڈیفرینس کے کارن ریزولٹینٹ فورس اس ڈیریکشن میں بنے گا کی نہیں بنے گا اب بنے گا یا نہیں بنے گا ہاں سوٹ پریشر زیادہ ہے لیفٹ سائیڈ کا پریشر زیادہ ہے رائٹ کا پریشر کم ہے تو نیٹ پریشر کے کارنٹ فورس اس سائیڈ بنے گا تو پہلی کنڈیشن ہماری سٹسپائی ہوگی کی فورس اور ڈسپلیسمنٹ اوپوزیٹ ہے ہم یہ پروو کر دیں کہ فورس ڈسپلیسمنٹ کے لینئر پار پر ڈپینڈ کر رہا ہے تو موشن وہاں پر ایس چم ہو جائے گا تو مینلی ہمیں کیلپلیٹ کیا کرنا ہے مینلی ہمیں کیلپلیٹ کرنا ہے لیفٹ سائیڈ کا پریشر بتاؤ لیفٹ سائیڈ کا پریشر کتنا ہے ڈسپلیٹ سائیڈ لے تو تم لوگ مجھے یہ ہائٹ بولو یہ ہائٹ کتنی ہے ڈیس سر وائی سین ٹیٹا ٹو ہائٹ کو اگر تم نے ایچ ون مان لیا تو کیا بول رہا اس کو یعنی تم نے ریلیشن وہاں پہ یوز کیا سائن ٹیٹا ٹو ٹرائنگل میں اس طرح بنے گا یہاں پہ وائی آ رہا ہوگا یہاں پہ ایچ اور یہ تمہارا وہاں پہ ٹیٹا ٹو تو سائن ٹیٹا ٹو ہو گیا ایچ بائی وائی تو یہاں پہ ایچ کی ویلیو آ گئی وائی سائن ٹیٹا ٹو اس کو ایچ ون بول دیتے ہیں بیسیکلی اچھا اب بتاؤ مجھے جومیٹری سے یہ ہائٹ کتنی ہے اس ہائٹ کو میں سٹیو مانت بہن emission permite ڈ کرنے کے لیے ہائٹ چاہیے آپ یہo ہائٹ کیسے ملے گا vide ڈ کر تیارا misery بتاؤnia ��� کرنا ہے ڈائیگرام دیکھو گے تو ڈائیگرام میں یہ وائے ہوگا یہ ایسٹو ہوگا ڈائیگرام میں یہ وائے ہوگا یہ وائے ہوگا یہ وائے ہوگا یہ وائے ہوگا یہاں سے اگر چیک کرو گے تو ایچ ون کی ویلیو وائے سائن ٹھیٹا ون آئی کی نہیں تو اگر پریشر پی لکھنے جا رہے ہو تو پریشر پی کو ہم لکھیں گے پی نوٹ پلس رویل انٹو جی ڈائیگرام چیک کرو ایچ ون پلس ایسٹو صحیح کیا ہے کہ نہیں کیلکلیٹ ایسٹو ہمیں لیفٹ سائٹ سے ملے گا ایچ ون ہمیں رائٹ سائٹ سے ملے گا یہ مت کر دینا گلتی سے کہ تم لوگ اس کو وائے کیلکلیٹ کر کے کر دے یہ وائے ہوگا کیا نو صورت ٹیٹا الگ وہاں پہ ٹیٹا الگ بھائی ہم نے جو وائے ایکویٹ کیا ہے وہ یہاں کا وائے ایکویٹ کیا ہے یہاں کا وائے اور یہاں کا وائے سر ایک ڈاؤٹ تھا ہاں سر آئٹ این سائٹ میں پی نوٹ اے رکے سے آئے گا جو چھوڑ دیا نا ہم نے ایسے کون ہے کہ ہم نے پریش دکھو ہم نے لیپیڈ کو پریس کیا اس کے ہم نے ہاتھ اٹھا دیا سر نہیں اس کا ایریا الگ آ سکتا ہے ایریا کیسے الگا سر کیونکہ اس کا سلانٹیڈ ایریا اے ہے سلانٹیڈ ایریا اے ہے تو کبھی ایسا بولتا ہے کہ ٹیوب کا ایریا بہت بڑا ہے لارج ہے ہم ہم سر اب تم کیلپلیٹ ہی نہیں کر پائیں گے پھر تہاں وہاں وہاں پہ جو اے رہتے ہیں وہ سمال ہوتے ہیں اب یہ تو ہم بول پائیں گے وہاں پہ پی نوٹ اینٹو اے سر 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 اب یہاں پہ دیکھو جو نیٹ فورس بن رہا ہے یہاں پہ ریزلٹنٹ فورس چیک کرو جہاں جو ریزلٹنٹ فورس آئے گا وہ آئے گا پی اینٹو اے مائنس پی نوٹ اینٹو اے بتاؤ کیا چیز ٹرم کینسل آؤٹ ہو جائے گی پی نوٹ اے پی نوٹ اے کینسل آؤٹ ہو جائے گا بچے گا ہمارے پاس کیول کیا روائل انٹو جی انٹو اے ایچ ون کی جگہ پوٹ کر دینا وہاں پہ وائے سائن ثیٹا ون پلس ایچ ٹو کی جگہ وائے سائن ثیٹا ٹو یہی ایکویشن بن رہی کی نہیں بن رہی ہوا اب اس پوری ٹرم کو چیک کرو یہ تو پوری ٹرم کانسٹینٹ فورس اور ڈسپلیسمنٹ اپوزٹ ہے سائن لگا دو نیگیٹیو فورس ڈپینڈ کر گیا ڈسپلیسمنٹ کے لینئر پاور تو یہاں سے ہم بولیں گے یہاں سے موشن کیا ہو گیا کیا یہاں سے موشن ہو گیا ایس سیم ٹرم کمپیر کرو بتاو کمپیر کرو گے تو کے ڈیش جو کانسٹینٹ رہے گا وہ کسے براہبراہ نکل کے آئے گا وہ نکل کے آئے گا مجھے جی ڈڈو اے سائن تھیٹا ون پلس مجھے وان م رقی اگر بتاؤ اومیگا کی ویلو کتنی آ رہی وہاں پہ رویل اینٹو جی اینٹو اے سائن ٹیٹا ون پلس سائن ٹیٹا ٹو اپ آن ایم اومیگا کو لکھو وہاں پہ ٹو پائے بائی ٹی اب چیک پر ٹائم پیریڈ جو آ رہا ہے ٹی اس کا فارملہ آ گیا ٹی اکواز ٹو پائے ایم باقی سبس نیچے آ جائے گا نا ماں پہ رویل اینٹو جی اینٹو اے بریکٹ میں آ جائے گا سائن ٹیٹا ون پلس سائن ٹیٹا ٹو مجھے پڑا نا یہ تو بتاؤ یہ ٹائم پیریڈ بن رہا ہے کی نہیں بن رہا یس سر اچھا بتاؤ اس کو ہم جنرل ریزلٹ بول سکتے ہی نہیں بول سکتے اب جیسے مان لوگا پہلے کیس کی بات کریں پہلے کیس میں ٹی ایسا تھا کی نہیں تھا ڈیٹا ون ٹیٹا ٹو کی ویلو کتنی ہوگی یہاں پہ ڈیٹی ڈیٹا اور یہ انگل دیا ہے وہاں پہ ڈیٹا 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 ڈ ڈ ڈ ڈ میں نے اپنے چینل پر اس کو ڈال کے رکھیں میں نے ویڈیو موڈل میں دیکھنا موڈل میں ایک دو کوششن ہوں گے لیکن یہ جو کوششن ہے کوششن تو بہت سیمپل سامنے سال کیے ایک کوششن اگر تم دیکھو گیا آئی ٹی کا نائنٹی فور نائنٹی ایٹ میں سبجیکٹیو کا دس ماس کا اور دو کوششن ہوا اس طرح کا ہے کہ سرکولر ٹیوب ہے ایک ہم نے پوششن ابھی اس دن کیا تھا سرکولر ٹیوب تھا اور وہاں پہ دو لیکوڈڈ نے اس طرح سے وان فورت وان فورت پورشن اوکیپائی کیا تھا سر آپ نے یہ ویڈیو کیا بول رہا آپ کے چینل پہ یہ تو اتنا یہ کوششن دو بار آیا ہے لیکن ایک بار جو کوششن ہے سبجیکٹیو میں آیا تھا اس میں یہ پوچھا تھا کہ یہ جو لیول ہے نا یہ لیول کتنا اینگل فارم کر رہا اب مجھے یاد نہیں یہ کونسا ہے یہ لیول کتنا اینگل فارم کر رہا ایک تو یہ کوششن کا پارٹ تھا پھر کوششن کا یہ پارٹ تھا کہ دوسری بار میں اس نے یہاں پہ اس کو سمال اینگل سے ڈسکلیس کیا تھا تو یہ بھی ایسے جائے گا تو وہاں پوچھتا ہے کہ اب یہ لیکوڈڈ کا ٹائم پیریڈ کتنا ہے کیلکلیشن تف تھا ان کوششن بھی ہاں پہ دس ماس کا تھا سبجیکٹیو میں جب سو ماس کا پیپر ہوتا تھا ڈسکلیس کرو گے تو یہ کومن لکوڈڈ کا سرپیس ہے یہ پھر کیا ہوگا الفا مائنس ٹھوٹا پہ آجاتا تو کیلکلیشن کرنے پڑتے ہیں وہاں پہ لوجک ہوئی ہوتا ہے کہ سیم لیول پہ کوئی لائن کھیچو اور وہاں پہ پریشور ڈیفرنس نکالو پریشور ڈیفرنس کے قرن وہاں پہ فورس نکال دو اور فورس سے امپروو کر دیں گی موشن ایس چم ہے کی نہیں اتنا سمجھ میں آئی نہیں سمجھ میں آئے سب کو ڈیس اب دیکھو موڈیل میں یا سنگیج میں دیکھنا پوششن ہے کی نہیں پوششن اس طرح سے تم لوگ کو ٹارک والے پوششن ملے ہیں نہیں ملے تھے موڈیل میں اور یہ سمپل ہرمونک موشن دیکھ لو اس طرح ایک وششن جی مینس میں آ چکے ہیں ایک دو بار آ چکا ہے سمپل ہرمونک کا تو اگر کوئی وششن تمہیں اور دیکھتا ہے کچھ الگ خریقے کا تو اس کو وہاں پہ سال کر کے دیکھنا ایک کلاس اور ہم لیں گے بوائنسی فورس کی تو وہاں پہ بوائنسی فورس کی کچھ اور پوششن کچھ کیس جس کس کریں گے اور ساتھ میں ہم لوگ بات کریں گے میٹا سینٹر پہ پھر ہم آ جائیں گے لیکوڈ کی اموشن میں اس طرح میں دو کلاس ہے نا بھی اتنی باقی تو کل جو رہے گی نا کل اپنی کل اپ ارس اپنی کلاس اپنی ہاں تو کل جو کلاس ہے گی نا اس میں بوائنسی فورس اپن کمپلیٹ کر دیں گے پورا جو اگلی کلاس آئی گے نا سندے کو اس میں پھر اپنے سٹارٹ کریں گے لیکوڈ این موشن تو وہاں پہ دو کلاس پکڑ لو پھر ایک کلاس ہوگی تمہاری ویسکوسٹی کی اور تین کلاس سرپس تینشن اگلی کلاس تک اپن کوشش کریں گے فیوڈ اپنا کمپلیٹ ہو جائے اس میں میجر ٹیس میں کہاں تک ہے پروپرٹیز تک ہے نا پروپرٹیز تک پلاننگ بھیجی نہیں بھیجی تنگ لوگ میجر ٹیسٹ کی اگلی سر بے اس میں شاید کیا سیمپل ہرمنیک موشن کا پروپرٹیز آف میکٹر تھا اور صالیٹ تھا پروپرٹیز آف صالیٹ کے کیا ہے میں ریکارڈ کرے تھے میں لیکچر اور اس کی رینڈرنگ بھی تو اس چاہم تو پن سیدھے بھیج دیں گے دیکھ لینا تم لوگ کو پھر اس کے پن ڈاؤٹس پروپرٹیز آف صالیٹ الیکٹرو سٹیٹک الیکٹرو سٹیٹک ہے ٹیسٹ میں ٹیسٹ میں ٹیسٹ میں میرے پاس جو میجر ٹیسٹ کی تاننگ الیکٹرو سٹیٹ تو نہیں ہاں پہ ایک بار ریسینٹ کر کے دیکھو ڈیٹ چینج ہوئی ہوگی ٹیسٹ